نظامی صاحب اب میں شاسی منظرنامے پر نظر ڈالنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی بھی جوڑ توڑ ہو رہا ہے ابھی بھی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں زفر علی شاہ صاحب خیر وہ تو ایک زمانے سے نون لیگ کے نہیں تھے لیکن ان اپنے ساتھ نون لیگ ضرور لکھتے تھے اب وہ پی ڈے آئی میں بقاعدہ طور پر آ گئے ہیں تو زفر علی شاہ صاحب ویسے تو بہت بڑے پولیٹیشن ہیں لیکن کانسٹیونسی کی اگر پولیٹیکس کو دیکھا جائے یا ان چیزوں کو دیکھا جائے تو شاید کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا نہ پی ایم ایل این کو نہ پی ڈے آئی کو نہ ان کا نقصان ہوگا نہ ان کو فائدہ ہوگا نہیں ان کی ایک تو سمبولک ویلی ضرور ہے کہ پرانے پی ایم ایل این کے ساتھی تھے لیکن ان کی ایلیٹرال ویلی جو ہے وہ جو آپ نے درست فرمایا یہ سینٹ ویلیٹ میں ان کو ایڈیسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے بڑے کاک ہوں گے اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے لیکن کئی نہ کئی ایڈیسٹ ہو جائیں گے یا ایسے ہی پرتے رہیں گے جیسے وہ پانچ سال سے پی ایم ایدن کی حکومت پر پرتے رہیں بیار و مددگار ویسے ان کو یہ نہیں چاہیتا ہے کہ چودر نسار سے جا کے مل جائیں جو ناراض لوگ ہیں ان کے مسئلے تو چودر نسار کیسے ملتے جلتے تھے آہ نوٹ ریلی دیکھیں چودر نسار جو ایک مطلب اپنے ہلکوں سے ہلکے سے ہارتے بھی رہے لیکن ان مومن جیتے بھی رہے ہیں تو وہ ایک اور ذرافال پولیٹیشن ہیں ان کے مقابلے میں ان کا کمپیریزن اس طرح نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ ان کا کر رہے ہیں